تو دوستو آج مارچ کی پچیس تاریخ ہے اور یہ دیکھئے ہمارے اس سوکھے ہوئے تلسی کے پودے کا یہ جو آٹھ دن بعد کا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے نکل کر آیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس طرح سے ہم نے آٹھ دن پہلے مطلب سترہ مارچ کو اس پودے پر کیا کام کیا کس طرح سے اس سوکھے ہوئے پودے کو فارٹلائز کیا اور جو خاص بات کس طرح سے ہم نے آرگینک وے میں اس مرتے ہوئے پودے کو پھر سے ریوائب کیا تو یہ کمپلیٹ اپ ڈیٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو آپ کو اچھے لگے گی اگر آپ کے بھی تلسی کے پودہ اچھے سے گروہ نہیں کر رہا تو اس پر سیم پروسیس کیجئے گا آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ اس طرح سے ملے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے یہ ریزلٹ ہے پودہ ہمارا بلکل اس موسم کے اندر اچھے سے گروہ کرنا سٹارٹ کر چکا اس کی سبھی جو برانچز میں نے کٹ کی تھی سبھی پر جو نیا فٹاو ہے وہ نکل چکا ہے تو مینز اب یہ بہت جلدی سے گھنے یا بوشی پودے میں ڈیویلپ ہو جائے گا تو چلیے آپ کو لیے چلتا ہوں کچھ آٹھ دن پہلے اور دیکھتے ہیں سترہ فروری کو کس طرح سے اس پودے پر کام کیا گیا تو دوستو آج مارچ کی سترہ تاریخ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ اس طرح سے آپ اپنے تلسی کے سکھے ہوئے پودے کو بلکل ہرہ بھرہ گھنہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے مارچ کا جو مہینہ رہتا ہے یہ پودوں کی فاسٹسٹ گروہ کا کیونکہ گرمی کا سیزن ہے اور گرمی کے سیزن میں ہماری جو تلسی کا پودہ ہے یہ بہت تیجی سے بڑھتا ہے لیکن اگر آپ نوٹیس کیجئے گا یہ میرا دو سال پرانا تلسی کا پودہ ہے اس پر کچھ بھی نئی گروہت اس گرمی کے موسم میں بھی مارچ کے منت میں بھی بلکل بھی جو نئی گروہت ہے وہ نکل کر نہیں آئی ابھی بھی یہ پودہ پوری طرح سے رکھا سکھ ہے تو آج آپ کے ساتھ میں اس کے لیے جو خاص فرٹلائزر ہے کس طرح سے اس کو دیکھ بھال دیں چاہیے جس سے اس کی جو گروہت ہے وہ اچھے سے نکل کر آئے وہ سب شیئر کروں گا اور اس ویڈیو کے اینڈ میں اس پودے کی جو کمپلیٹ اپ ڈیٹ ہے گروہت کے ساتھ کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ میرا پودہ کچھ دس انچ کے گملے میں ہے اور دو سال پہلے میں نے اس پودے کو گروہ کیا تھا اگر آپ کا بھی پودہ کچھ اسی کنڈیشن میں ہے تو سب سے پہلا آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے آپ کو اپنے پودے کی اس طرح سے جو سٹیم رہتی ہے جو مین برانچ رہتی ہے اس کو سکریچ کرنا ہے اس طرح سے آپ سکریچ کر کے نوٹیس کیجئے کہ وہ برانچ اندر تک ہری ہے یا سوکھی ہوئی تو آپ یہاں پر دیکھیں ہمارے جو پودے کی برانچ ہے یہ اندر کی طرف سے بلکل گرین ہے بلکل ہری برانچ ہے مطلب اس کے اندر پوری جو جان ہے وہ باقی ہے ہمارا جو پودہ ہے وہ اندر تک ابھی ڈرائی نہیں ہوا ابھی سوکھا نہیں اگر آپ کے پودے کی بھی جو برانچ ہے اندر سے گرین ہے تو مطلب سمجھ لیجئے بہت چانسیز ہیں آپ کا یہ جو پودہ ہے یہ اچھے سے سروائیو کر جائے گا ریوائیو کر جائے گا لیکن اگر برانچ بلکل سوک چکی ہے تو اس کے جو چانسیز ہیں وہ بہت ہی کم رہتی ہیں تو سب سے پہلا ہمیں کام کرنا ہے اس گملے کی مٹی کی ہلکی سی اوپر سے جو ہے وہ گڑائی کرنی ہے کیونکہ مٹی جو ہے وہ اوپر کی سائیڈ سے سکت ہو جاتی ہے اور سکت مٹی کے اندر جو جڑے ہیں وہ اچھے سے گروت نہیں کر پاتی تو اس لیے سب سے پہلا کام کرنا ہے آپ کو مٹی کے اوپر سے جو ہلکے ہاتھوں سے ہے وہ مٹی کی گڑائی کرنی ہے تو سب سے پہلے میں گڑائی کیے لیتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے مٹی کی اچھے سے جو گڑائی ہے وہ کرلی مٹی بلکل بھربوری سی دکھائی دیتی ہے اب گڑائی کرنے کے بعد نمبر دو جو کام کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس پودے کی اتنی لمبی لمبی جو ڈرائی برانچیز ہیں وہ نہیں چاہیے تو اس پودے کو ہم تھوڑا سا نیچے سے تاکہ یہ گھنا یا بوشی ہو کر تھوڑا سندر دکھائی دے اس لیے تھوڑی سی نیچے سے اس پودے کی جو کٹنگ ہے وہ بھی کر دیتی ہے اس طرح سے آپ بھی اپنے پودے کی جو کٹنگ ہے وہ کر لیجی کیونکہ اس کا اب یہ گروئنگ سیزن ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس پودے کی جو کٹنگ ہے وہ اوپر کی سائیڈ سے کر دی اسی طرح سے میں ان ویک برانچیز کی جو کٹنگ ہے وہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی جو برانچیز ہیں یہ فیوچر میں تھوڑی سی سٹرونگ ہو چکے ہیں تھوڑی سی ہارڈ اور موٹی ہو سکیں اس لیے ان کی بھی جو برانچیز کی کٹنگ ہے وہ بھی میں کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب ہمارا جو یہ رکھا سکھا تولسی جی کا پودا تھا وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دینے لگا ہے اس کی جو یہ دو مین برانچیز ہیں اور تھوڑی سی بیک برانچیز اور سامنے کی طرف فیوچر میں یہ بہت گھنا سا بوشی پودھیں میں ڈیویلپ ہوگا اب ہمیں اگلا جو کام کرنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے ہمیں گھر میں ملنے والی جو حلدی رہتی ہے اس کا پریوک کرنا ہے حلدی کا جو مین کام رہتا ہے وہ جو بھی جڑوں کے اندر فنگس رہتی ہے اس کو کل کرنا اس کو کھتم کرنا تو سب سے پہلے ہم اس طرح سے ہلدی جو ہے وہ تھوڑی سی مٹی کے آس پاس جڑوں کی سائیڈ میں اس طرح سے جو ہلدی ہے اس کا چھڑکاو کر دیں گے اس چھڑکاو سے دھیرے دھیرے جب ہم پانی دیں گے پودے کی مٹی میں تو یہ ہلدی نیچے کی طرف جائے گی کوئی بھی جڑوں میں جو فنگس رہے گا جس سے اس کی جو گروت ہے وہ اچھے سے نہیں ہو پا رہی تو فنگس ختم ہونے لگے گا یہاں پر جو میں نے استعمال کیا وہ لگ بگ اس طرح سے دو گرام جو ہلدی تھی اس کا استعمال کیا آپ بھی بس اتنی کوئنٹی ہی استعمال کیجئے گا اس کے بعد ہمیں اس کی نئی گروتھ کے لیے جو چیز اس کے اندر ایڈ کرنی ہے وہ اس طرح سے دیکھئے یہ اورگینک منیور ہے آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ کاؤڈنگ جو بھی ایولیبل لگ بگ سو گرام کے آس پاس اس طرح سے اس کی مٹی کے اندر جو اورگینک منیور ہے اس کو ایڈ کریں گے اس سے جو بینیفٹ ملے گا اس سے پودے کو طاقت ملے گی اپنی اس لمبی دورمنسی یا ریسٹ میں سے وہاں آنے کے لیے اس نئی انرجی سے یہ پودھا تھوڑی جلدی سے وکاس کرے گا اور اچھے سے گروتھ کرنے لگے گا تو اس طرح سے اس کو بھی میں گملے کی مٹی میں اچھے سے مکس کر دوں گا اب ہمیں جو تیسرا کام کرنا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی نئی گروتھ جلدی لینے کے لیے اور اچھی گروتھ کے لیے نئی گروتھ کے لیے یہاں پر ہمیں ایک لیٹر پانی لینا ہے سیمپل میں نے جو نل کا پانی رہتا ہے اس کا استعمال کیا ہے اس پانی کے اندر یہاں پر جو میں ایڈ کرنے والا ہوں یہ سی ویڈ لیکویڈ ہے یہ پوری طرح سے اورگینک ہے اور پودے کو گرینری دینے کے لیے نئی گروتھ دینے کے لیے یہ ہیلپ کرتا ہے تو یہاں پر اس کا تین سے پانچ احمل جو سی ویڈ لیکویڈ ہے اس کو میں اس طرح سے اس پانی کے اندر جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لوں گا اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو اس پانی کو اس گملے کے اندر بہت اچھے سے دے رہنا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ پوری طرح سے جڑوں تک پہنچ پائے اور جو بھی یہاں پر ہم نے حلدی ایڈ کی تھی یا پھر یہ خاد ایڈ کی تھی یہ سبھی جلدی سے یہ جو پودہ ہے یہ انٹیک کر پائے اور اپنی نئی گروت کر پائے اس طرح سے پانی دینے کے بعد ابھی کے لیے ہمیں اس پودے کو جو ہے وہ لگ بگ ایسی جگہ پر جہاں پر اس کو چار سے پانچ گھنٹے کی سیدھی دھوپ ملے کیونکہ یہ دھوپ پسند پودہ رہتا ہے تو اس کو جہاں پر سیدھی دھوپ ملے وہاں پر پلیس کرنا ہے پھر جیسے اس کی نئی گروت ہوگی میں آپ کے ساتھ اس کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ شیئر کروں گا اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھے گا